اہم خبر شامل کریں لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے جسٹس مس آلیا نیلم نے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے چیف جسٹس آلیا نیلم سے ان کے عہدے کا حلف لیا حلف برداری تقریب میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے خصوصی شرکت کی حلف برداری تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عابد عزیز شیخ جسٹس شمس محمود مرزا اور جسٹس سید شہباز علی رزوی سمیت سابق ججز نے بھی شرکت کی حلف برداری تقریب میں ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ عبد الرشید عابد ڈی جی ڈسٹک جوڈیشری ابھر گل خان نے بھی شرکت کی حلف برداری تقریب میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر وفاقی اور صوبائی لافسران شرکت کی گورنر اور وزیر علی پنجاب نے چیف جسٹس آلیہ نیلم کو اہدے کا حلف اٹھانے پر مبارک بات دی چیف جسٹس مس آلیہ نیلم حلف برداری کے بعد لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی چیف جسٹس مس آلیہ نیلم کو لاہور ہائی کورٹ پہنچنے پر پولیس کے چاکو چوبن دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا ہے آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نے اپنے اہدے کا حلف اٹھا لیا ہے جسٹس مس آلیہ نیلم نے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے چیف جسٹس آلیہ نیلم سے ان کے اہدے کا حلف لیا